مجبوریوں نے گیرہ تب جان پائے کہ کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اپنے بیمار والد کو الودا کہنا جو ہمارے درد پر سو نہیں پاتا تھا جو ہماری تکلیفوں پر تڑپ اٹھتا تھا لیکن دنیا کا سب سے بڑا دکھ تو مجبوری ہے جو ایسے مقدس رشتوں سے ہمیں دور لے آیا پردیسی اپنا بدن تو ساتھ لیاتا ہے لیکن اپنی روح اپنا قلب و دماغ اپنوں کی یاد میں فنا کر دیتا ہے میری دعا ہے کہ کبھی کسی پردیسی کو ماں باپ کا دکھ نہ دیکھنا پڑے پیارے ابو جان ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں آپ دوبارہ سے اٹھ جائیں اپنا روب جمعائیں اپنی آواز سے گھر کو رونک بخش دیں اپنی نرمزاجے سے سب کے دل پھر سے جیت لیں اپنے ذمہ دار بیٹوں کے کندوں پر اپنا بازو رکھ کر ان کے بوجھ کو ہلکہ کر دیں ابو جان اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہیں اسی لیے تو آپ سے امتحان لیا جا رہا ہے بیماری تو ویسے بھی انسان کے درجے بڑھا دیتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اسے بیماری سے آزمائش سے گزارتے ہیں ابو جان نے تو ویسے بھی اللہ کے حقوق کے ساتھ حقوق اللہ بات کا بھی ہمیشہ سہیار رکھا ہے بہت اچھے سے نمائیا ہے آپ کی بیماری آپ کے درجے بڑھا رہی ہے اللہ پاک ہمارے ابو کو ڈھے ساری صحت جابیت آ فرمائے آمین سمم آمین السلام علیکم جی کیا حال احوال ہیں آپ کے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے بہت احسان ہیں تو جیسے کہ آپ کو میری ویڈیو سے اندازہ ہو گیا ہے باتوں سے کہ آج ہمارے بھائی جان جو ہیں وہ پاکستان سے واپس آ رہے ہیں وہ پاکستان میں تقریباً تین ساڑھے تین ہفتے کے لیے رہے ہیں اور بہت اچھا ان کا وہاں پر بہن بھائیوں کے ساتھ والدین کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا انہوں نے تو اب وہ واپس آ رہے ہیں بس مجبوریاں ہیں واپس دعا نہ ہی پڑتا ہے ابو جان کے لیے بہت صحیح دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اطاف فرمائے ہم سب کی ملاقات جو ہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہمیں آمین سمم آمین تو یہ بھائی جان کو بہت زیادہ مل رہی تھیں منچسٹر سائٹ پر جو ہماری ٹاؤن کے بلکل قریب ہے اور پھر اس لیے اس کی وجہ سے وہ لندن ماری سائٹ سے آئے ہیں تو ہمارے ہسپنڈ صاحب اور ان کے کچھ فرنڈز مل کر سب جو ہیں نا کزنز وغیرہ وہ ان کو لینے کے لیے جائیں گے لندن کی طرف اور ہماری ٹاؤن سے لندن کا فیصلہ جی چار سار چار گھنٹے کا ہے تو ہسپنڈ صاحب کہنے لگے تھے کوئی گھر میں چیز اچھی سی بنا دیں جو ہم راستے میں جو ہے نا خود بھی کھائیں اور اپنے فرنڈز کو بھی دیں تو کیونکہ موٹر وے کا زیادہ راستہ ہوتا ہے وہاں پر زیادہ سٹری نہیں کر سکتے اور اتنا لمبا راستہ ہوتا ہے نا آدھی رات تقریباً ایک دو کے قریب ہمارے ہسپن جو ہیں وہ لے کر آئے تھے بھائی جان کو تو یہاں پر میں بریانی بنا رہی ہوں وہ دن کے ایک ڈیرھ بجے آئے تھے انہوں نے کہا کہ جلدی سے کوئی ہمیں چیز بنا دیں ہم نے تین بجے نکلنا ہے پھر ہم نے کوئی کھانا بنایا ہے بریانی میں نے جلدی سے بولنیس چکن کے بنا لی تھی اور ساتھ ساتھ فروزن کباب تھے میرے پاس ان کے ہم نے سینڈویچ بنا لیے تو بس ان کو ہم نے کھانا یہ تیار کر کے دیا اور بہت انہوں نے انجوئے کیا کہنے لگے کہ بہت اچھا تھا جاتے ہوئے بھی ہم نے کھایا آتے ہوئے بھی کھایا تو بس ہی وہ نکل پڑے ہیں اپنے سفر پر بھائی جان کو لے کر وہ تقریباً دو بجے پہنچے تھے کافی لیٹ ہو گیا تھا تو ہم تو سو گئے تھے صبح ہی ہم نے ملاقات کی ہماری فیملی میں ایک بہت پیاری سی روایت ہے کہ جس دن کوئی بندہ پاکستان سے آتا ہے سب ہمارے ملنے ملانے والے فیملی کے لوگ رشتہ دار بہن بھائی آتے ہیں ملاقات کے لیے بہت اچھا لگتا ہے گھر میں بہت رونک لگی ہوئی ہوتی ہے تو ہم کچھ کھانے جو ہیں وہ ایک دن پہلے بنا لیتے ہیں اور کچھ اسی دن مطلب چاول وغیرہ جو ہیں ہم اسی دن بنا لیتے ہیں اور جو آلو گوشت میں نے بنایا تھا چکن پالک بھاوی نے بنایا تھا کسٹرڈ وغیرہ وہ ایک دن پہلے ہی ہم نے بنا لیا تھا صبح ہی صبح یہی ہم نے چاول بنای تھے اور پھر مہمانوں کو سرو کرتے رہتے ہیں ان کو ٹائم بھی دیتے ہیں تو بہت اچھا سا سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلاو بنا لیتے ہیں یا بریانے وغیرہ بنا لیتے ہیں آن میں نے کہا کہ ہم مجھے چکن فرائد برائس بنانے ہیں سارا ڈیفرینٹ ہو جائے گا تو یہاں پر بڑا سا کپڑا پھلا کر میں نے چاولوں کو بوائل ہوئے ہوئے چاول تھے ان کو پھلا دیا ہے تاکہ وہ بہت زیادہ نہ گل جائیں تو یہاں پر میں نے دوڑا ہی کلو چکن بولنس لے لیا ہے اس کو پیاز میں لیسن میں ایٹ کیا ہے ساتھ ہی نمک اور کالی مرچ میں ایٹ کر دی تھی تھوڑا سا میں نے زیرا پاورڈر بھی ایٹ کیا تھا اور اس دونوں کچھ چیزوں کو ہم اچھا سے بھون لیں گے اور مہمانوں نے بھی آنا تھا دیر ہو چکی تھی مجھے ہنڈی بھی بنانا رہی تھی ساتھ ہی ساتھ ہی سبزیاں لگ سے بول ہونے کے لیے لگتی تھی اس میں بھی میں نے نمک اور کالی مرچ ٹال دیا تھا اور بہت تھوڑی سی میں نے سبزیاں اٹ کی ہیں کیونکہ زیادہ تار بچے جو ہیں وہ نہیں کھا رہے ہوتے تو ہم بہت زیادہ بھی نہیں ایٹ کرتے تو چکن جو ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے ساتھ ہی سبزیوں کو میں جو ہے مکس کر رہی ہوں وہ بھی اچھے سے گل گئی تھی تو میں نے اسی میں سبزیاں ڈال کرنا پھر یہ ہوتا ہے ہم دو جب سٹوو استعمال کرتے ہیں تو جلدی جلدی سے ہمارا کام جو ہے نے پڑ جاتا ہے پھر میں نے اس میں سبزیاں اٹ کر دی ہیں اور چکن بھی اچھے سے بھوچ چکا تھا اور سبزیاں بھی بند چکی تھی بس ہم نے الگ سے انڈے جو ہیں وہ فرائی کیے ہیں اور پھر وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دوں گی وہ بہت مزیدار سے میرے چاول بنے تھے اچھا جب ہم کوئی بڑی ہانڈی یا کھانا بنا رہے ہوتا ہے ہماری دل میں ہوتا ہے یہ نہ ہراب ہو جائیں چاول زیادہ نہ گل جائیں کچھے نہ رہ جائیں بس یہ ساری چیزیں ہمارے مائن میں چلتی رہتے ہیں لیکن اتنے نکھ رہے ہوئے اور مزید کے چاول بنے تھے یقین کیجئے مجھے بہت اچھے لگے بس جو میں نے چاول پھلا کر رکھے ہوئے تھے کپٹے پر اس کو میں نے ان میں اٹ کر دیا ہے پھلانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول بہت زیادہ نہیں گلتے اور وہ الگ الگ ہی رہتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں پھر چاول ڈال کے میں نے اوپر سے تھوڑی سی کالی میرچ اور زیرا پاورڈر ایٹ کر دیا ہے سویا سوس ایٹ کے ہے کالی میرچ اینڈ پہ جو میں نے ایٹ کی ہے وہ اس لیے ایٹ کی ہے کہ بلکل وہ نا بلیک نہیں ہوتے آپ کے چاول وہ کالی میرچ الگ الگ ہی رہتی ہے تھوڑا سا لیمن جوس ایٹ کے ہے بس جی یہاں پر آپ نے بڑی حمد سے کام لینا ہے اور بڑا زور لگتا ہے اس چاولوں کو مکس کرنے کے لیے کیونکہ کافی زیادہ چاول تھے تو بہت دکت ہو رہی تھی تو یہ چمچ بھی میرے پاس چھوٹا تھا پھر میں نے بڑے سے چمچ سے اس کو مکس کیا تھا تو اس کو پہلے سے ہی مکس کر لیجئے دم پر لگانے سے پہلے ہی میں نے اس کو مکس کیا ہے پھر میں نے دم پر لگایا ہے ساتھ ہی ساتھ جو میں نے ایک فرائٹ کیے تھے فرائی کر لیے تھے ان کو میں ایٹ کر دوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا کٹا ہوا پیاز ایٹ کروں گی اچھا بہت سارے کچھ لوگ سبزیاں میں ایٹ کرتے ہیں جیسے کہ بندگو بھی شملا مریچ شملا مریچ تو میں پاس تھی ہی نہیں بندگو بھی تھی بھی پھر میں میں نے ایٹ نہیں کی مجھے زیادہ اچھا نہیں لگ رہی تھی میں نے اس میں صرف پیاز ایٹ کیا ہے جو پہلے تھوڑا سبزیاں بوئل کی ایٹ کی تھی فروزن میرے پاس یہاں پر شملا مریچ رکھی ہوئی تھی دو کلرس کی ریڈ اور گرین وہ ایٹ کر دی ہیں اور ان کو میں نے دم پر لگا دیا ہے اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ٹپ دیتی چلوں کہ جب آپ اس کا دم کھولیں گے تو آپ نے ایک دم سے ہی چاولوں کو مکس نہیں کر دینا بس ایک سائٹ پر رکھتی جائے چاولوں کو اپنے آپ ٹھڑا ہونے دیجئے آدھا پونہ گھنٹہ پھر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر جناب میں اپنے گوشت تالو بناوں گی یہاں پر میں نے گوشت دو کلو لیا ہے اس میں میں نے آٹھ سے نو لہسن کے جووے کٹا ہوا ادھرک دو ٹیول سپون چھے سے ساتھ میں نے اس میں بڑے پیاز ایٹ کیے تھے اور اس میں میں نے ثابت گرم سالہ ایٹ کیا ہے جس میں زیرہ لونگ کالی مرچ ہوتی ہے تین میں نے اس میں ثابت مارٹر ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر نمک اور ریڈ چلی پاوڈر یہ سارے چیزیں ایٹ کر کے میں اس کو بند کر دوں گی تقریباً 10-15 منٹ کے لیے اور گوشت میں اچھے سے گل چکا تھا تو جناب اتنے کام سار پر تھے بہت سارے گھر میں کام چل رہے تھے اور ہمارے ہاں پتا ہے آپ کے ایک روایت ہے کہ سب ہی بہن بھائی آتے ہیں نیکس دے جب کوئی پاکستان سے آتا ہے تو پھر کافی سارے ہمارے کام ہو جاتے ہیں گر کی صفائی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کپڑے وغیرہ اس طرح کر کے رکھنے ہوتے ہیں تو کام چل رہے تھے سو میں نے بیچ مچ میں سے کچھ کچھ ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہاں پر میں گوشت کو ہے وہ بھون رہی ہو اور مجھے نہ تھوڑا سا دارک کلر گوشت کا اچھا لگتا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا ایک پیاز جو لے کرنا اس کو الگ سے فرائی کر لیا تھا اور اس کو بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ساتھ ہی بھون لیا تھا اور اس میں میں نے پانی ایٹ کیا ہے ساتھ ہی پٹیٹوز ایٹ کر دیا ہیں وائٹ پٹیٹوز مجھے اچھے لگتے ہیں چھل کے سمیت ڈال لیں تو وہ بہت جلدی جو ہے نا ٹوٹتے نہیں ہیں آپ کے علو اور یہاں پر جی ہمارا دم کھل چکا ہے میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا دم کے بعد بھی چاولوں کو اور ایک اور ٹیپ دیتی چلوں جب آپ نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے تو آپ نے اس میں سرکا ایک دوٹے بل سپون اٹ کر لیں تو آپ کے چاول ٹوٹیں گے نہیں تو یہاں پر ہم میرے چاول دیکھیں کتنے نکھ رہے ہوئے بنے ہیں ماشاءاللہ تو ہم بھائی جان کی طرف آگئی تھے دن کو تقریباً بارہ ایک بجے کے قریب کیونکہ مہمانوں کو یہ آمد کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور بھائی جان بہت سارے گفٹ بھی لائے ہیں پاکستان سے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کے شیئر کرتی چلوں گی تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جو بھی بھائی گفٹ لے کر آئے ہیں یا ہمارے بہن مائیوں میں سے کسی نے امی جاننے میں لیے بہت ساری چیزیں بیجی ہیں وہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو یہاں پر جو ہے نا گوش میں میں نے نیکسٹ ڈی ہی ڈالا ہے ہرا دھنیا تو جب مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بس اسی وقت ہم جلدی سے دھنیا اور یہ جو فینشنگ والا بر کام ہوتا ہے نا وہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری ہانڈی بھی تیار ہوگی ہے پالگ اور چکن جو ہے وہ بھی بن چکا ہے چاول بھی ہم لے آئے تھے ساتھ ہی ساتھ ہاں بابی نے ڈیزرٹ میں دو باول جائے ہیں وہ کسٹرٹ کے بنا کے فریج میں رکھتی تھے وہ تھنڈے ہونے کے لیے تو ہمارا یہ کھانا اچھا سا ہو گیا تھا تیار اچھا یہ ہوتا ہے کہ دن کے تین چار بجے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے مطلب ایک دو فیملیز آتی ہیں کھانا بنا ہم انہیں دیتے ہیں پھر جب وہ جلے جاتے ہیں پھر نیکسٹ اس طرح سارا دن سلسلہ چلتا رہتا ہے تو مجھے بڑی زوروں سے بھوک لگی تھی میں نے یہاں پر اپنی پلیٹ بنائی ہے اور ساتھ ساتھ میں کھانا کھا رہی ہوں تو بس جی میری یہی تھی آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ امید تو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے اپنے دعاوں میں ہمارے ابو جان کو یاد رکھنا ہے ان کے لیے بہت سے دعایں کرنی ہے اللہ آپ کو صحت اطاف فرمائے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجئے اپنا بہت سے حیاء رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ